اسلام علیکم اگر آپ یوکے رہتے ہیں یا یوکے مو ہونے والے ہیں اور آپ کسی ایزی سی پارٹ ایم جوب کی تلاش میں ہیں جو آپ کو صرف چار گھنٹے کے سکسٹی ٹو ایٹی پونٹ تک دے سکے اور چار گھنٹے بھی صرف کہنے کے زیادہ لوگ اسے دو یا دھائی گھنٹے میں کر کے گھر چلے جاتے ہیں اگر آپ ایسی کسی جوب کی تلاش میں ہیں تو یہ ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھیں میرا نام موسین وقار ہے اور میں یوکے میں ڈیفرنٹ جوبز اور کریئر کے بارے میں انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں میں اس جوب کے پروز اور کونز بھی آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ ایٹ دے اینڈ آپ بیٹر پوزیشن میں ہوں اور ڈیسائیڈ کرسکیں کہ آیا وہ جوبوں کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس ویڈیو میں میں پانچ چیزوں پر بات کرنے جا رہا ہوں نمبر ایک ایمازن فلیکس ہے کیا نمبر دو پر آور ریٹ کتنا ملتا ہے نمبر تین سٹوڈنٹس کو یہ جوب کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے نمبر چار پریمیوم آور ریٹ کیا ہے نمبر پانچ ایٹ دے اینڈ دو بہت ہی امپورٹنٹ سیکرٹس جوب کے آپ میں سے کچھ لوگ ایمازن فلیکس کے بارے میں آلیڈی جانتے ہوں گے اور جو نہیں جانتے انہیں بتاتا چلو کہ ایمازن فلیکس ایک ڈیلیوری اپلیکیشن ہے جو ایمازن کے پارسلز ڈیلیور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے یہ ایپ بھی اسی طرح کام کرتی ہے جیسے ڈیلیورو، اوبر ایٹس اور جسٹ ایٹ لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ کچھ بتاؤں گا جو اس ایپ کے جلیے ڈیلیوری کرنے والے بھی آپ کو نہیں بتائیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس جو کو اپلائے کیسے کریں یا اس کا ڈیلیوری پارٹنر کیسے بنا جا سکتا ہے تو سیمپل ہے سب سے پہلے تو ایمازن فلیکس ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اس کے بعد اپنا اکاؤنٹ بنائیں اس میں اس کے بعد ایمازن فلیکس آپ سے کچھ ڈوکمنٹ ریکوائر کرے گی جس میں آپ کا ڈرائیوگ لائسنس یوکے کا آپ کی یوکے بینک سٹیٹمنٹ اور آپ کا یوکے کا ورک پرمٹ جس میں آپ کا سٹوڈنٹ ویزا بھی ہو سکتا ہے اور بی آر پی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ سے مانگے گا اور جب آپ وہ چیزیں پر ویڈ کرتے ہیں تو اس کے کچھ دیر بعد وہ آپ کو اکاؤنٹ کھول دے گا آپ کو بتاتا چلو کہ پیسے آپ کو پر آور کے حساب سے ملتے ہیں پر ڈیلیوری کے حساب سے نہیں ملتے بیس ٹیٹ 15 سے 17 پاؤنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن رکے میں نے ابھی آپ کو پریمیم پر آور ریٹ کے بارے میں بتانا ہے آپ کو ایک دو تین یا چار گھنٹے کی ڈیلیوری چوبز ملتی ہیں جو اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو مرزی ڈیلیوری سلوٹ ایسپٹ کر لیں دو گھنٹے کی تین گھنٹے کی یہ چار گھنٹے کی جب آپ وہ ڈیلیوری سلوٹ ایسپٹ کرتے ہیں تو ایمازن فلیکس ایپ آپ کو بتاتی ہے کہ وہ آورڈر آپ نے کہاں سے پک کرنا ہے اور کہاں پر ڈراب کرنا ہے زیادہ تر آورڈر کی پک اپ لوکیشنز موریسنز ہوتی ہیں زیادہ آپ موریسنز کے ویر ہاؤس سے آرڈر پک کرتے ہیں اور پاس کے کسی ایریا میں آرڈر وہ ڈیلیور کرتے ہیں اچھا پارٹسز کی تعداد بھی مختلف ہوتی ہے کبھی صرف دو آورڈز کی ڈیلیوری سلوٹ میں آپ کو تین پارٹسز ملتے ہیں جو آپ صرف ٹوینٹی منٹس میں ڈیلیور کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور باقی ون آور فورٹی منٹس کے پیسے فری کبھی آپ کو نو سے تس پارٹسز بھی مل سکتے ہیں جو آپ کو ڈیلیور کرنے پڑتے ہیں لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیلیوری سٹاپ صرف تین یا میکسیمم چار ہی ملتے ہیں اگر فرس کریں آپ کو بارہ پارٹسل بھی ملے تو وہ آپ نے ڈیلیور صرف تین یا چار جگہ ہی کرنے ہیں وہ بھی زیادہ تر لوگ ون آر ہاف آور میں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور ڈیلیوری روڈ بھی ہر دفعہ نیا ملتا ہے زیادہ تر قریب کا ہی ڈیلیوری روڈ ملتا ہے اور یہاں میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا چلوں اگر آپ کو ڈیلیوری روڈ دور کا مل جائے تو آپ اسے ایسپٹ ہی نہ کریں جیسے ہی وہ ٹائم گزرے گا ایمازون آپ کو نیا ڈیلیوری روڈ دے دے گا جو زیادہ تر آپ کی لوکیشن کے قریب ہی ہوتا ہے اور دوسرا سیکرٹ اگر اس ایریا میں وہ ڈیلیوری سلوٹ ایسپٹ کرنے والا کوئی نہیں تو پر آور ریٹ انکریز ہوتا رہتا ہے وہ کیسے فرص کریں ڈیلیوری سلوٹ سٹارٹ ہوتا ہے بارہ بجے اور یارہ بجے تک اس ڈیلیوری سلوٹ کو کسی نے ایسپٹ نہیں کیا تو پر آور ریٹ انکریز ہونے شروع ہو جاتا ہے اور بارہ بجے سے پہلے مطلب یارہ پچاس تک وہ ریٹ انکریز ہوتے ہوتے ٹو آورز کا ڈیلیوری سلوٹ ٹو پاؤنٹ تک پہنچ جاتا ہے مطلب ٹوینٹی ون پاؤنٹ پر آور اس کو میرا مشرہ یہ ہے کہ یہ ڈیلیوری اوبر ایٹس اور جسٹ ایٹس سے بہتر جوب ہے یہ آپ کو فرص کریں ٹو آورز کا ڈیلیوری سلوٹ ملتا ہے آپ ون آور میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ون آور آپ اپنے کسی پرڈکٹیو کام میں لگا سکتے ہیں سٹیڈی کر سکتے ہیں یا آپ کسی دوسرے کام میں کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے جو میں نے انٹرویو کیا ہے میرے خیال سے یہ جوب بہتر ہے پاکی دینوں جوب سے اور یوکے میں جو لوگ ٹیکسی کرتے ہیں انہیں میرا مشرہ یہ ہے کہ وہ اپنے کوئیٹ ٹائم میں اگر اس جوب کو پارٹ ٹیم کریں تو وہ پینتی سو سے چار ہزار پاؤنٹ تک ایزیلی کم آسکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور آپ کی نئی جوب سٹارٹ کرنے میں آپ کو مدد دے گی اگر کسی نے یہ چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل سبسکرائب کر لے اور پھر ملتے ہیں خدا حافظ